وہ بہت آگے ہیں میں دبائی گیا میں نے کہا یار یہ بڑے پودے لگے ہیں کہتے ہیں یہ مٹی آئی ہے نا مٹی بھی انڈیا سے آئی ہے میں نے کہا یار پاکستان کی مٹی نہیں کہتے ہیں مٹی میں بھی بہی مانی تھی اٹھ اور انڈیا کی مٹی لگا کہ انہوں نے ابو زہبی کے اندر مٹی بچھائی ہے ہم تو اس قبل بھی نہیں ہیں ہم مٹی جو ہے نا ہماری باہر چلی جائے انڈیا اوزیسی بات ہے برینڈ ہے بہت ساری چیزوں میں انڈیا پہلے سے ہی لیڈ کر رہا ہے ہمارا جو سب کونٹیننٹ ہے اس میں جو سب سے پرومیننٹ کنٹری ہے اور جو لیڈنگ کنٹری ہے اس ٹائم پہ فیل حال ابھی تک وہ انڈیا ہی ہے یہ ہی انہی کنٹریز کی طرف سے عرب کنٹریز کی طرف سے کہ بھائی جتنے بیکاری ہیں موسٹی وہ پاکستان سے آپ نے یہ رپورٹ سنید سر ایکزیکٹل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جناب انہوں نے کیا ہے جو کسی جانور کی چربی لگا گیا اس کو اس کو جلا کے اپنے بازوں کے پر لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان جی سر یعنی کہ وہ ہندر بڑھ لگا کے وہاں پہ مانگنے جا رہے ہیں پاکستان جی سر دس لاکھ لگا کے وہ پاکستان بجائے یہاں کہ وہ وہاں پہ جائے محنت کر کے ریال کمائیں وہ وہاں پہ جاکتے مانگتے ہیں کیونکہ ان کو باتا ہے کہ مانگنا آسان ہے اور کمانا مشکل ہے سب کے طرح پر سر پر ٹکریاں رہ دی انہوں نے کہ جاؤ یہاں سے نکلو اور دوسرے ملکوں میں جاؤ جو کام ہم کرتے وہ کام تم بھی کرو ہم بھی بھیک مانگتے ہیں تم بھی بھیک مانگتے ہیں دوستو یہ سچائیاں ہیں اب اس سے زیادہ اور کیا آدمی کا پروف چاہیے کہ ختم ملک بھاگ بھاگ جو ہمیں دھنکیاں دے کرتا تھا آج ان کی کیا اوقات رہ گئی ہے آج آپ سنتے ہیں کسی کے موہ سے کہ بھارت کے اندر ہم بھٹا ہم پھوڑ دیں گے گجوہ ہند کریں گے سب نکل گیا دوستو ایسا موڈی جی نے ان کو مارا جھاپڑ کہ کان سے دھوئے نکل رہے ہیں ان کے اب کسی کے مجال لیے کہ بول دے بھارت کے بارے میں آج جو بھی بولتا ہوں بھارت ہی اچھا ہی ہی کرتا ملے گا پاکستانی کوئی انپرگوہ جائل ہوگا جو بھارت ہی مرائی کرے گا لیکن ان کو حقیقت پتہ لگ گئی ہے کہ بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اسی لئے چوبیز گھنٹے ان کے چینلز جو ہیں یوٹیوب چینلز وہ بھارت کی تاریخوں سے بھرے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا میڈیا بھی وہی گند موکتا ہے دوستو پلیز کمیٹس کیجئے گا ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھانے کو سبسکراب جو کیجئے گا ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان وہ یہ جانوروں کا ملک ہے یہاں پہ انسان نہیں بستے یہاں پہ انسان بستے ہوں پھر وہ قانون انسانوں جیسا بنائیں انہوں نے جانور ہیں ان کی کیا حصت ہے چنگل کا قانون ہے چنگل کا قانون سے بھی بہتر ہے وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس جو میں ادا کر سکوں پاکستان کے لئے ہم میں ہر آدمی نے بیوکو بنایا ہے اتنا تنگیاں پاکستان سے آج کوئی قائد اعظم کو قبر سے اٹھائے ان سے پوچھے کہ بابا قائد یہ پاکستان بنایا تھا وہ توبہ توبہ کر اٹھے کہ اتنے گندے میری اولاد اتنی گندی نکلی ہے یہ ہماری ہم ان کی اولاد ہیں نا ہم اتنے جھوٹ بولتے ہیں بھئی منی کرتے ہیں دودھ میں ملاوٹ گوش میں ملاوٹ نمک میں ملاوٹ پتی میں ملاوٹ ہمیں تو نبی پر شکوا دیں گے ہمیں تو نبی جنت میں لے جائیں گے اللہ کے نبی بھی اتنے فارغ نہیں ہیں کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائیں آپ لوگوں کا خون چوسیں کیا ایک آدمی کی چالیس ہزار بیعہ ترخواہ بجلی کا بل تینر بھی ہے پھر بڑھ گیا ہے پھر کہتے ہیں بجلی چوری کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آج دیکھنے فلسین کا کیا حال ہے انہوں نے مسلمانوں کو ننگا کر کے ٹرکوں میں لے کے گئے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو للکا رہا ہے کہ یہ آپ کی غیرت ہے ہم نے پھولوں کی نمیش لگائی ہوئی ہے ہم سڑکے دھو رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی علودگی ہو گئی ہے یہاں پہ سموک بوت ہو گئی ہے یہ کس طرح قوم کو لے کے جا رہے ہیں خدا کی قسم ہمیں یہاں پہ میرے جیسے جو اساس طبیعت کا آدمی ہے نا وہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا بلکل جاہر ہوتے ہیں ڈنگر ہوتے ہم جو مرضی کھا رہے ہیں ہمارے بچے سڑکوں پہ پڑے ہوتے یہ چاہتے ہیں یہ یہاں پر پچیس کروڑ عوام نہیں پچیس کروڑ گدے ہیں ہاں بلکل گدے ہیں گدوں کو بھی تھوڑی سی اکل ہوگی اور یہاں پہ تب بلکل اکل نہیں ہے یہ دیکھیں ہم گدے ایکسپورٹ کرتے ہیں بھارت جو ہے نا وہ محبے وطن لوگ ہیں وہ منتی لوگ ہیں انہوں کے سیاستدانوں کی جہدات ان کے ویزے سب کچھ جو بھی ہے ان کے اپنے ملک کے اندر ہیں وہ بہت آگے ہیں میں دبائی گیا میں نے کہا کہ یہ بڑے پودے لگے ہیں کہتے ہیں یہ مٹی آئی ہے یہ مٹی بھی انڈیا سے آئی ہے میں نے کہا پاکستان کی مٹی نہیں مٹی میں بھی بہیمانی تھی مٹی میں بھی بہیمانی تھی کوئی انڈیا کی مٹی لگا کے انہوں نے ابو زیبی کے اندر مٹی بچھائی ہے ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم مٹی جو ہے نا ہماری باہر چلی جائے وہاں پہ جو انڈینز رہتے ہیں خاص طور پر سعودیہ کی بات کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی وہاں پہ ملک رہے ہیں کہ انڈینز کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کیا ان کی سوچ کیسی ہے ہماری سوچ کیسی ہے کیا وہ بھی دن رات یہی کہتے رہتے ہیں کشمیر لیں گے کشمیر بنے گا انڈیا کشمیر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے وہ ذرا بھی کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہاں انڈو ہندو ایسے ہیں نا 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 میں نے کبھی آج تک سنا ٹھیک ہے مسلمان سے نہیں نا نا کبھی بھی نہیں سنا وہ اپنے ملک بودا لائک کرتے ہیں ہاں بالکل بڑی بات یہ دیکھیں اگر انڈیا کی بات کریں مطلب یہاں پہ اگر انڈیا میں کھڑا کہ مسلمان کوئی بات کرتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں تو یہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ڈر کے کہہ رہے ہیں اردگیرد ہندو ہیں سعودیہ میں جا کے بھی کیا انہیں ڈر لگتا ہے جو وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ازاد ہے بالکل ازاد ہے وہ جناب ان میں یونٹی ہے بہت زیادہ ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں سر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھائیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ابھی تو ایک رپورٹ بھی یہ بھی آئی تھی یہ ہی انہی کنٹریز کی طرف سے عرب کنٹریز کی طرف سے کہ بھائی جتنے بیکاری ہیں موسٹی وہ پاکستان سے آپ نے یہ رپورٹ سر سر ایکزیکٹلی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جناب انہوں نے کیا ہے جو کسی جانور کی چربی لگا گیا اس کو جلا کے اپنے بازوں کے پر لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے پاکستان جی سر نہیں کہ وہ ہنڈر بڑھ دس لاکھ لگا کے وہاں پہ مانگنے جا رہے ہیں پاکستان جی سر دس لاکھ لگا کے وہ پاکستان بجائے یہاں کے وہاں پہ جائے محنت کر کے ریال کمائیں وہ وہاں پہ جاتے مانگتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مانگنا آسان ہے اور کمانا مشکل ہے ٹھیک ہو گیا یہی چیز یہاں سے آئیڈیا ہوتا ہے سوچ کا یہاں سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاکستان پتا ہے کہ ہم لوگ انگلیسن سسٹم تو نہیں نہیں وہ وہ لوگ بہت آگے ہیں سر وہ اپنے آپ کو بہت دیرہ دیکھیں ان کو عام بچہ بھی جس وی پر بھی انگلیس بولتا ہے پر بڑی اچھی انگلیس بولتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو کچھ آتا ہو یا نا وہ انگلیس مات دے دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل لینگویج اور آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جو انگلیس کہیں سمجھی جاتی یا بولی جاتی ہے سر جی میری بات جو عربی جو عربی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو انگلیس آتی اس کو دکھ دو چاہے کچھ آتا ہی کچھ آتا ہی اس کو کم از کم انگلیس تو آتی ہے کم از کم ہم سے بات تو کر سکے گا یا ہم اس کی بات تو سمجھ سکیں گے جب وہاں پہ جب جاب کے لیے جاتے ہیں سعودیہ میں کسی ہوتل پہ میں ایزے پاکستانی جاب کے لیے جا رہا ہوں آپ ایزے انڈین فار اگزامپل تو کس کو پریفر کرتے ہیں اگر مطلب ابھی یہ نرندر مودی جو ہے نا ان کی ایک بات ہے کہ بے شک جیسے پاکستان کی حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے جو کہا ہے نا وہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا تھا اخند بہارت پاکستان میں ایسا کچھ ہوتا پاکستان میں آخری کہتے ہیں انڈینہ بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بعد میں سب کچھ بھول جاتے ہیں اس میں بہت سارا ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات تو لیڈرز خود ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات ان پر پریشر بھی ہوتا ہے انڈیا میں یہ نہیں اور انڈیا ایک طرح سے جب اس طرح دیسیجنز لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ڈیسیجن لیے دیا ہے ایسے نہیں لگتا کہ کوئی کہہ رہا کہ ایسے کرو انڈیا اوویس بات ہے برینڈ ہے بہت ساری چیزوں میں انڈیا پہلے سے ہی لیڈ کر رہا ہے ہمارا جو سب کونٹیننٹ اس میں جو سب سے پرومیننٹ کنٹری ہے اور جو لیڈنگ کنٹری اس ٹائم پہ فیل حال ابھی تک وہ انڈیا ہی ہے اور اس کا ریزن ہے دوستو ہمارے دیش میں موڈی جی کو جو سنبان ملتا ہے جو موڈی جی نے بھار جا کے جو ہمارے جو بھارت ہندوستان سے بھار جو لوگ رہتے ہیں جو انڈینز ہیں انہوں نے کمال کا رکھا ہے جو انڈینڈ ڈائسپورا ہے جو ہمارے ایمبیزڈرز ہیں جو باہر رہتے ہیں اینا رئیس انہوں نے کبھی غلط کام نہیں کیا اسی لیے آج انڈیا کی طرف دنیا ساری دیکھتی ہے بھارت چمچمارا ہے نشکاریں مار رہا ہے جیسے پاکستان ڈوبتا جا رہا ہے ٹوٹا ٹوٹا ہوا تارہا ہے پاکستان اس کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا دوستو بھارت ایک اللہ کی شان سچی رہا ہے چاند کی طرح چمچمارا ہے سورج کی طرح جگ مگا رہا ہے اسی لیے آج پاکستان دنیا جو ہے پاکستان کی جو انڈیا کو دیکھتی ہے پاکستان کو تو شروع سے کوئی نہیں دیکھتا تھا بھگونگا تھا یہ تو انہوں نے صحابی جنگری ٹیرریسٹ تھی تو بنائے ہو کیا کیا انہوں نے دنیا کو نقصان ہی پچانے کی کوشش کیے کبھی کسی کا فائدہ نہیں کیا نہ کبھی کوئی چیز انڈیوینٹ کی ہے دوستو پلیس کمیٹس کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چنل کو سبسکرائب جو کیجئے گا تھانکی بری منا